بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو فائل کا انٹر فیز نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سسٹم کے موڈلز بناتے ہیں اور پھر ان کو سیمولیٹر کے مدد سے کیا کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیٹر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ابنا ہم سسٹم موڈل ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کہ فائل کے اندر جا کے نیو سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں تو نیو سسٹم جب ہی ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ بھی آ جائے گا اور ایک پروڈیکٹ کا فولڈر بنے گا جس کے اندر دیکلیریشن سسٹم ڈیکلیریشن اور ایک ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہوگا اس ٹیمپلیٹ کو آپ اپنے پروڈیکٹ یا اپنے سسٹم کے نام سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں بھی ایٹی ایم نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایٹی ایم مچین ریلیٹڈ کوئی میرا سسٹم ہے جس کو میں نے بنا کے کیا کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے تو سسٹم مارڈل آپ ڈیزائن کرنے کے لیے کچھ ہم یہاں پہ ٹولز کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلا جو ٹول ہے یہ سیلیکشن ٹول ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو موو کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے یا سیلیکٹ کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی آپ اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ آپ کی لوکیشن ایڈ کرواتا ہے لوکیشن دراصل آپ کی سٹیٹ ہوتی ہے تو آپ نے جتنی بھی سٹیٹ یا نہیں لوکیشن ایڈ کروانے ہوں گی آپ اس کو یوز کریں گے ابھی ہمیں ایک سٹیٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ہماری انیشن سٹیٹ ہے آپ جتنی سٹیٹ سے ایڈ کرنا چاہیں گے آپ کلک کرتے جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے سنگل کلک کرنی ہے آپ لیپٹ کلک کرتے جائیں گے تو یہ سٹیٹ یا لوکیشن ایڈ ہوتی جائیں گے اور آپ ان کو سیٹ کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں آپ انیشن سٹیٹ اگر اس سے ہٹا کے کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہوتے ہیں جس آپ نے یہ کسی بھی لوکیشن پر رائٹ کلک کرنی ہے اور اس کو انیشن کر دینا ہے جو دبن سرکل میں ہو جائے گا وہ آپ کی کیا ہوگی انیشن سٹیٹ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہیں ایڈ جیسے ہم ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کی طرف موگمنٹ کو شو کرتے ہیں تو اور لنک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں شو یوز کرتے ہیں تو جیسے اس سٹیٹ کو مجھے اس سٹیٹ سے کرنا ہے لنک کرنا ہے اور دریکشن اس طرف ہوگی تو مجھے پہلے اس لوکیشن پہ کیا کرنی ہے کلک کرنی ہے اور پھر اس لوکیشن پہ جا کے کلک کر دینی ہے تو جی کیا ہو جائے گی ایڈ ایڈ ہو جائے گی ان کے طرح میں آن ٹھیک ہے اب میں یہاں سے یہاں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں نے اس طریقے کیا اور پھر مجھے ایڈ اگر یہاں سے یہاں ایڈ کرنی ہے تو پہلے مجھے کلک یا یہاں سے یہاں ایڈ کرنی ہے کیونکہ میری جو موگمنٹ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں کی طرف ہے یعنی ڈریکشن جو ہے وہ یہاں سے یہاں کی طرف ہے تو پھر مجھے یہاں پہلے کلک کرنی ہے اور بعد میں یہاں پہ کلک کرنی ہے ٹھیک ہے تو جس طرف آپ کی ڈریکشنز ہوگی آپ اسی طرف کیا کریں گے اس حساب سے ایڈ کو کیا کریں گے لگائیں گے اگر آپ دیکھیں کہ میری یہاں سے یہاں ڈریکشنز ہے تو پھر میں کیا کروں گا پہلے یہاں پہ کلک کروں گا اور پھر یہاں پہ جا کے کلک کروں گا اگر آپ سے غلطی سے یہ کلک ہو گئی اور آپ کلک کرتے رہیں گے یا اسکیپ پریس کرتے رہیں گے کی بورڈ سے یہ آپ سے یہ ریموو نہیں ہوگا یہ اسی طرح کے آپ کے ساتھ ہی رہے گا تو اس کو ختم کرنا اور غلطی سے اگر آپ سے ایک پر کلک ہو گیا اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے موس کی رائٹ کلک کو پریس کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ یہ جتنی بھی سٹیٹس ہیں یہ لوکیشنز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نام دے سکتے ہیں اور نام دینا بھی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیٹ کون سے ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے سیلیکشن ٹول پہ دوبارہ جانا پڑتا ہے جس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے اس پہ اس کو کیا کر لیں گے ہیسے سیلیکٹ کر لیں گے اور ایڈٹ لکیشن میں جا کہ ہم یہاں پہ کیا کرسکتے ہیں name add کرسکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ name دے دیتا ہوں ایڈی سی اسی طرح آپ کسی بھی location یسی ایڈ پہ ڈیو ہی اس جس کو必نی س scriptures کرکے آپ Werner secretary Puerto ا steeds ố فرمیشنز کیا کر سکتے ہیں جیسے کارڈین کے اندر ہم جو ہے وہ کارڈ کے اندر سوری ہم ایڈ کرتے ہیں جو ہماری قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں اور اس کا ہمیشہ بولین ریسالٹ ہوتا ہے جیسے پر ایسے یہاں پہ x less than zero یہ قسم کی بینی کنڈیشن لگا دی کہ x کی بینی اگر less than zero ہوگی تو یہ کنڈیشن چیک ہوگی اب اس کنڈیشن کے اوپر میں کوئی اپڈیشن چاہتا ہوں x کے اندر چاہتا ہوں یا کچھ بھی میں کسی اور ویریابل کی ویلیو کا اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سانی سے کر سکتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ x کی ویلیو جیسے ہی less than zero ہو تو x کی ویلیو کیا ہو جانی چاہیے 5 ہو جانی چاہیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ کنڈیشن جس کی بولین ریزلٹ ہوگا 2 اور فالس کو لکھتے ہیں یہاں پہ آپ اپ ڈیٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ سنکرونیزیشن کے اندر آپ کی یہ یاد رکھے گا یہ بھی افیکٹڈ فری ہوتی ہے یہ بھی افیکٹڈ فری ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں ویریوز کو آپ کے جو ویریوز ہیں ان کی ویریوز کو کیا کرتی ہے اپ ڈیٹ کرتی ہے سنکرونیزیشن میں بھی آپ دو جاندے دو قسم کے ایسپرینشن کو لکھتے ہیں جیسے آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لگائیں گے ٹھیک ہے یا آپ اس طرح ایکسپرینشن کو کیا کریں گے یوز کرنا چاہو کریں گے synthronization میں تو یہ دو قسم کے آپ کیا کر سکتے ہیں ایکسپرینشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو کریں گے تو یہ اپ کو یہاں پہ تہایا بھی آنچز پر مزید ہے تو یہاں پہ انفرمیشن سیٹ کرنا جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے یہاں x کی value جیسے less than zero ہوگی تو اس کی value کو update کر کے کیا کر دے گا 5 کر دے گا تو اسی طرح ہم ایک اس کی example کو سمجھتے ہیں جو کہ door کی example ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو open کر لیتے ہیں اور پھر اس پر discussion کرتے ہیں یہ two door example ہے اس کے اندرہ دراصل دو doors ہیں اور دو ہمارے پاس کیا ہے user اب اس میں آپ کو ایک door کا یہاں پہ model نظر آ رہا ہے انہیں system model بنایا ہویا ہے اسی طرح انہیں user کا بھی بنایا ہویا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دو آ رہا ہے تو اگر آپ نے add کرنا ہوگا template ایک اور جیسے template add کرنا ہے تو simple آپ کو file کے اندر جا کے import template کرنا ہوتا ہے insert template sorry add it کے اندر جا کے result template کرنا پڑے گا تو یہ template ایک اور آ گیا تو آپ جتنے بھی template add کرنا چاہیں آسانی سے کیا کر سکتے ہیں add کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس میں door کا template ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں user کا template نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی جو ہم نے template add کیا یہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں door کے template میں دیکھیں تو یہ اسی طرح ہمارے پاس different locations ہے اور اسی طرح ڈیفرنٹ ڈیجز ہے ہر location کو name دیا گیا ہے جیسے یہ ideal name دیا گیا ہے یہ weight name دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس name opening ہے ٹھیک ہے یہاں پہ open ہے یہاں پہ closing ہے اور یہاں پہ closed ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہر edge کو بھی اب edge ہم یہ یاد رکھے گا کہ اسی location کی طرف بھی edge لگا سکتے ہیں اس کو لگانا کوئی مشکل نہیں ہے جیسے یہاں پہ میں edge کو آپ لگا کے دکھا سکتا ہوں کہ اس location سے اسی کی طرف اگر edge لگانی ہو وہ آپ آسانی اسی کیا کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اسی میں نے لگائی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس properties ہیں جس کو ہم نے خیال رکھنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ کچھ declarations کی ہوئی ہیں سکتے ہیں system declaration کے اندر ہم نے boolean type 2 variable لیا ہوئے activated 1 or activated 2 ہم نے اسی طرح 2 لیا ہوئے push 1 push 2 ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے 2 دو لیا ہوئے ہیں چینجر closed 1 اور 2 اپنے door 1 اور 2 اگر اس میں دیکھیں تو آپ نے دور کے اندر کیا کیا ہے آپ نے پیرامیٹر پاس کیا ہیں ٹھیک ہے door 1 کے لیے پیرامیٹر پاس کیا ہیں اور یہ کیا ہوں گے یہ طرح بھی سیٹ ہو جائیں گے door 2 کے سیٹ ہو جائیں گے اب جب آپ پیرامیٹر ہوتے ہیں تو یاد رکھیں گا یہاں پہ جسٹ آپ نیم نہیں لکھتے بلکہ یہاں پہ آپ کو پیرامیٹرز بھی ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں جتنے پیرامیٹرز آپ یہاں سے ڈیکلیریشن سے یہاں آپ نے منشن کی ہے اتنے ہی یہ ٹیمپلٹ بناتے ہوئے آپ نے یہاں پہ اتنے نمبر آف و پیرامیٹرز کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آئی ہیں آپ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کہ پرامیٹرز بھی یوزر ون جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو سب سے پہلے تو چیک کریں گا کہ پوش کرنے کے لئے کہ وہ ناٹ ایکٹیویٹڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ سسٹم ڈیکلیریشن میں یہاں پہ prime سری دور کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو ایکٹیویٹڈ کی والی ہو پرو ہو رہی ہے لیکن بائی ڈیفالٹ تو اسٹیویٹڈ کی والی ہو ٹروس نہیں ہوگی تو جب یوزر کیا کرے گا چیک کرے گا آٹ ایکٹیویٹڈ تو یہ بات کیا ہوگی ٹرو ہوگی آر و کی والی ہو یہاں پہ ایکٹیویٹ کی والی ہو اس نے کیا کی ہوئی ہے زیرو کی ہوئی ہے و کی والی ہو کیا کی ہوئی ہے ڈیرو یعنی یہ اپ ڈیٹ ہے اگر اس انچ کو آپ دیکھیں ایڈٹ کر کے دکھاؤں ناٹ ایکٹیویٹیڈ یہاں پہ کیا ہو رہی ہے کنڈیشن چیک ہو رہی ہے اور اپ ڈیٹ ہو جائے گی ڈبل یو کی ویلی ہو جو کہ زیرو ہو جائے گی ایک ویریابل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ناٹ ایکٹیویٹیڈ ہو گا تو اس کو ملکہ یوزر کیا کر سکتا ہے پش کر سکتا ہے اگر ایکٹیویٹیڈ کی ویلی ہو کیا ہوگی ٹو ہو گی تو پھر اس کے بات اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اسی طرح ہم نے چیزیں پوش ہم نے یہاں پہ دیکھیں سنکرونائزیشن میں لکھا ہوگا ہے کہ پوش اگر یہ یوزر کیا کر دیتا ہے پوش کر دیتا ہے یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے پوش ویلیڈ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایکٹیویٹڈ کی ویلیو کیا کر دیں گے ایکٹیویٹڈ کی ویلیو ٹرو کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا یوزر من جو کہ یہاں پہ کیا کرے گا ویٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر دور کلوزڈ ہے وہ کلوزڈ ہوتا ہے تو پھر ہم ایکس کی ویلیو کیا کر دیں گے زیرو کر دیں گے اگر آپ اس کا بقاعدہ سینریو ریڈ کریں تو اس میں یہ ہے کہ دور کو اپن ہونے میں تقریباً سکس سیکنڈ لگتے ہیں اس کا مطلب ہے سکس سیکنڈ تک ہم اس کو کیا کروائیں گے قسم کا یہاں پہ ہی رکھیں گے کہ جب ایکس کی ویلیو کیا ہو جائے گی سکس ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اسے کہیں گے کہ دور کیا ہو گیا اوپن ہو گیا ہے اور ایکس کی ویلیو دوبارہ کیا کر دیں گے زیرو کر دیں گے اب دراصل یہ آگی کیا کہتا ہے کہ جب دور اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کلوزڈ کے لیے فور ٹو ایٹ سیکنڈ چاہیے ہوتا ہے تو فور ٹو ایٹ سیکنڈ کے لیے یہاں پہ دیکھیں ایکس کی ویلیو لیس دن ایٹ اور ایکس کی ویلیو گریٹر دن کیا ہونے چاہیے فور تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے اپنی نیکس سٹیٹ پہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب نیکس سٹیٹ پہ چلا جائے گا کلوزنگ والی سٹیٹ پہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو کلوزڈ ہونے کے لیے کتنے چاہیے سکس سیکنڈ چاہیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایکس لیس دن سکس ہے تو وہ یہی پہ رہ گا جب ایکس ایکل ٹو سکس ہو جائے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا کلوزڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایکس کو دوبارہ زیرو کر دیں گے اپٹیویٹڈ ڈمرا کیا ہو جائے گا فالس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ کیا ہے آلریڈی ہمیں قویسٹنز کے اندر منشن ہے اگر آپ قویسٹنز پڑے تو آپ آسانی سے اس کو کیا کر سکتے ہیں جسٹ اس میں سمجھنے باری بات ہے کہ ہم اجز کو کس طرح ویلیوز دیتے ہیں ہم کیسے ملپ یہ جو ہمارے پیرامیٹرز یہ کیسے سیٹ کرتے ہیں اور کیسے ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں ویلیوز یہ ساری چیزیں ہیں اگر اس کو آپ سمجھنے میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سمجھنے میں یوزر وان یوزر ٹو ڈور وان ڈور ٹو اور یوزر وان یوزر ٹو نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کو پرا پر یہاں سے کیا کر دیں گے اس کو ایک قسم کا ایکسی کیوٹ کر کے دیں گے سٹارٹ کر کے دیں گے تو آپ کو پرا پر اس کی برکی نظر آئے گی جیسے لوزر�� سٹارٹہ کرتا ہوں اور دوبارہ دکھاتا ہوں ہم یوزر وان آپ دیکھیں یوزر وان یوزرLo ڈوری ہو یویزر半 arbitr اقانے میں کے مایا پر بھی قسم نظر پر آپ پر کو پس کیا کرنا چاہتا ہوں ہم شکو спасتا ہے آپ دیکھیں یوزر وان نے کیا کیا اس کو پس کو پس کینے کرنے کے لئے کیا ان嗎 اب انسائق تیزیں م persecuted تو یہاں اس آگیا imagining یوزر وان آپ کیاکہ سکتا ہے پس کو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب user 1 کیا کرے گا door 1 کو push کرے گا ہاں push کیا تو اب یہاں سے کہاں پہ آ گیا push کر دیا activated 1 true ہو گیا user 1 یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح next کیا کرے گا door 2 کو کیا کر دے گا close کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح next کیا کرے گا یہاں پہ opening کے لیے door 2 کو اس نے یعنی ایک قسم کا چیک کیا کہ وہ closed x کی value کیا ہے zero ہے اور یہاں opening کے لیے وہ six second کیا کرے گا wait کرے گا جیسے x کی value six ہو گی تو اب کیا کرے گا آگے door کو open مطلب ایک قسم کا door کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا اور اس وقت آج کا user جو 2 ہے وہ wait میں اگر user 2 بھی try کرنا چاہتا ہے نا دیکھیں user 2 یہاں تک تو آ گیا ہے اس نے یہاں push کر دیا ہے push تو کر دیا ہے push کر سکتا ہے لیکن door open نہیں ہوگا جب تک door 1 close نہیں ہوتا door 2 جو ہے وہ open نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں اگر اس جگہ پہ تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو user 2 ہے وہ تب تک wait کرتا رہے گا جب تک user 1 ہے وہ یہاں پہ closed والی state میں نہیں چلا جاتا دیکھیں یہ user 2 پہ شکر کرتا رہے یہ یہاں پہ رہے گا user 1 ہے کہ یہاں پہ آ چکا ہے closed پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ door 1 کیا ہو جائے گا closed ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو moving نظر آئی ہے کہ اب opening انہیں start ہو گیا ہے کونسا door 2 ٹھیک ہے تو امید ہے آپ ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ کو چلیئے گا thank you so much اللہ حافظ